بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں ہوں جوشہ اور آج میں آپ سے شیئر کریوں مزیدار چرسی ڈال ماش جی ہاں بہت مزید کی اور ڈال ماش تو ویسی میں بہت احتمام سے بناتی ہوں کیونکہ ڈال ماش مجھے بہت ہی پسند ہے چرسی ڈال ماش جو ہے وہی ڈابر سٹائل ہے بس اس میں کچھ نئی چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں جس میں بوائل چکن ہے شملا مرش ہے چرسی ڈال ماش بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے اس میں دو سو گرام ڈال ماش جیسے اڑت کی ڈال بھی کہتے ہیں اس کو میں نے پندہ منٹ کے لیے بھگو دیا ہے بھگونے کے بعد پھر میں اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھوں گی یہ دیکھیں یہ دو سو گرام کے قریب ڈال ماش ہے اور پھر اس کو میں بوائل کر لوں گی ڈال کو بالتے وقت آپ اس کے اندرہ چوتھائی ٹی سپون جو ہے سانٹ پوڈر کر دیجئے تو اس سے جو ہے وہ جو اس کا بادیپن ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے ڈال ماش کا تو یہ بھی ایک بہت اچھی ٹیپ ہے اور جب بھی آپ دال بنائیں تو ہمیشہ لکبی کا چمچو یوز کریں تو اس سے یہ ہوتی ہے کہ دال جو ہے وہ گل جاتی جلدی اور زیادہ ٹائم نہیں لیتی یہ دیکھیں دال تقریباً گل رہی ہے میں آپ کو توڑ کے بھی دیکھاری ہوں بہت زیادہ اوورکوک مت کیجئے گا ورنہ ڈال جو ہے وہ کھیلی کھیلی نہیں ہوگی تو پریزنٹیبل نہیں لگے گی اب اس کو میں نے بوائل کر لیا اور میں نے آپ کو چھے توڑ کی بھی دکھایا ہے کہ اتنی ہے اچھا بوائل چکن جو ہے اس میں تھری ٹی بل سپون جائے گی شمرا میش جو ہے وہ ہاپ میں نے ڈالیے یہ دیکھیں تھوڑا سا پیس لے کے چکن کا اس کو بوائل کر لیں نمک لیسن آدھا کو کالی میش ڈال کے تو وہ ایزی لی ہو جاتی ہے دو ٹی ماتر جو ہے وہ میں نے پیس لیے ہیں ایک ٹی بل سپون جائے اس میں دہی شامل کرنا ہے اس کے علاوہ جو اس میں سپائسز جائیں گے اس میں ایک ٹی بل سپون جو ہے لال میش کا پوڈر ایک ٹی بل سپون دھنیا پوڈر ہے ہاف ٹی سپون جائے اس میں ہلدی ہے ون ٹی بل سپون اس میں سالٹ ہے ون ٹی بل سپون جائے اس میں بھونا ہوا زیرہ ہے جو تھوڑا سا پوڑ بھی لیا ہے یہ سب مسالے ہیں جو ہم نے مسالے کے اندر ایڈ کرنا ہے اس کے علاوہ اس میں کالی مرش کا پاورڈر جائے گا ون ٹی سپون اور گرم مسالہ پاورڈر اس میں جائے گا ون ٹی سپون چکن پاورڈر جائے گا ہاف ٹیبل سپون ہے اور کسوری میتھی جو ہے وہ بھی ون ٹیبل سپون ہے یہ سب چیزیں بھی ہم نے ایڈ کرنی ہے اس کے علاوہ اس میں ہرہ مسالہ جائے گا ہرہ دنیا ہے ہری مرشے پانچ ہیں کچھ میں نے لمبی کاٹ لیں اور بھگار کے لیے میں نے دو گول کاٹ لیے اور جنجر سلائسز ہیں جو آپ کو پتا ہے ماش کی ڈال میں ادرک نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا اور ادرک ڈالنے سے جو ہے وہ ماش کی ڈال کا جو بادی بنے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور دیکھیں ماش کی ڈال جو ہے وہ گلبی گئی ہے اور زیادہ اوورکک بلکل مت کیجئے گا ورنہ اچھی نہیں بنتی پھر اگر آپ نے برشاہ سکیچن وائی ٹی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو وقت پہ ملیں پسند آئے تو تھمز اپ دیجئے گا اب ہم اپنی ماش کی ڈال سٹارٹ کرتے ہیں بنانا چرسی ماش کی ڈال بنانے کے لیے ایک کپ آئل میں نے ایڈ کیا ہے بعض لوگ اسے گھی میں بھی بتاتے ہیں اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ گھی میں بنائیں یا تیل میں بنائیں اس کے اندر دو ہری مرچوں کا جو ہے وہ میں نے بھگار کر لیا ہے یہ گول کاٹی ہوئی ہری مرچ ہے اور باقی تین جو ہے وہ میں نے لمبائی میں جولین سلائسز کاٹ دی یہ دیکھیں زیادہ سی یہ کڑکڑا جائے ہری مرچ تو پھر اس کے اندر جو ہے ہم نے دو ادر ٹیماتر جو ہم نے بلینڈ کر کے رکھے تھے وہ ایک کر دیا اس کو تھوڑا سا ہم بھون لیں گے یہ دیکھیں ٹیماتر کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں بھوننے کے بعد جو ہے یہ دیکھیں بھون لیتے ہیں اس کے بعد جو اس کے اندر سارے سپائسز ہم نے شامل کرنے ہیں جس میں زیرہ ہے ون ٹیبل اسپون ون ٹیبل اسپون لال مرچ ہے ون ٹیبل اسپون جس میں دھنیا پاورڈر ہے ہاف ٹی اسپون ہلتی ہے ون ٹیبل اسپون جس میں سالٹ ہے یہ ایٹ کرتے ہی دیکھیں مسالہ بھون جائے گا اور اس کے اوپر جو ہے اوائل آنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ مسالے کو دیکھیں گے توائل جو ہے بہار آنا شروع ہو گیا فوراں سے تو یہ مسالہ بھون جائے گا فوراں اس کے بعد اس میں جو ہے ہم وائل ڈال جو ہم نے کر کے رکھی یہ ماش کی وہ ہم ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ایٹ کر دیئے میں نے ڈال اس کے اندر اور پھر اب میں اس کو میکس کر لوں گی اس مسالے کے اندر ساری ڈال کو ہم اچھے سے مسالے کے اندر میکس کر لیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں جو باقی کے انگریڈینٹس ہیں وہ ہم شامل کر دیتے ہیں جس کے اندر گرم مسالہ پاورڈر ہے ون ٹی سپون ہے گرم مسالہ پاورڈر ون ٹیبل اسپون اس میں کسوری میتھی ہے ہاف ٹیبل اسپون اس میں چکن پاورڈر ہے اور ون ٹی سپون جو ہے اس میں کالی مرش کا پاورڈر ہے یہ آپ ایٹ کر دیجئے اگر آپ چاہیں تو مرش وغیرہ اگر آپ زیادہ تیکھا کھاتے ہیں تو آپ کو بھی زیادہ شامل کر سکتے ہیں ون ٹیبل اسپون اس میں دہی شامل کر دیا تھری ٹیبل اسپون اس میں چکن کے جو ریشے ہیں وہ شامل کر دی اور ہاف جو ہے وہ شمرہ میرش شامل کر دی اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد پس اس کو توس کریں گے یہ میں مکس کر رہی ہوں اور پانچ منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دیتی ہوں تاکہ اس کا جو اوائل ہے وہ اوپر آ جائے اور یہ پھر ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں اوائل اس کا اوپر آ گیا ہے اب میں اس کے اوپر ہر ادنیا ایٹ کر رہی ہوں ہری میرش یا درک اس سب میں ڈال رہی ہوں کیونکہ دال ماش ہو اور گرین مسالہ نہ ہو تو مزہی نہیں آتا دال ماش تو بہت ایک احتمام سے بناتی ہوں میں مجھے بہت پسند ہے دال ماش تو یہ چرسی دال ماش جو ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ریسیپی کیسی لگی اب میں ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے جس کی کوئی حد نہیں اور میں تو سیدھر ٹرائے کرنے والی ہوں دال ماش جو ہے یہ دیکھیں میں نے ساری دال ماش جو ہے وہ نکال لیے دال ماش کے اوپر سپرنکل کرنے کے لیے ہر ادنیا جولین سلائسز میں ہری مرش ہو گئی اور ادرک ہو گئی تو یہ ضرور ایڈ کرتے ہیں اس میں دال ماش میں بہت مزی کی چرسی دال ماش جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں میں نے دونوں تینوں چیزیں ایڈ کر دی ہیں ہر ادنیا ہری مرش اور ادرک اور اب میں ٹرائے کر رہی ہوں خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے یمی بنی ہے ایک دم ضرور بنائیں چرسی دال ماش آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا برشاہ سکیچن وائٹی کو اوکے اللہ حافظ